ایک تو پی آئی اے کا ایک جہاز جو تھا اس کو کولولمپور میں امپاؤنڈ کر لیا گیا فور نون پیمنٹ اور دوسرا پی آئی اے کے لیے ائر سپیس بن کر دیا ہے نون سٹاف سے بزتی شروع ہو گئی ہے پاکستان کی پہلے انہوں نے ڈھائی سال میں پاکستان کو اندرونے ملک بزد کیا ہے تو اب یہ انٹرنیشنل بزتی کا پروگرام جو ہے وہ روڑ شروع ہو گیا ہے پاکستان پوری دنیا میں بدنامیوں کی ایک تہہ تک پہنچ چکا ہے پاکستانیوں کے ساتھ یہ آخری ہے کیوں ہوتا ہے لیکن شرمندگی صرف اور صرف شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے اس واقعے کے بعد ہر پاکستانی ابھی پاکستان کے ہوای جہاز کے پائلٹوں کو جاری کیے گئے جالی لائسنس کا معاملہ پوری طرح سانت بھی نہیں ہوا تھا جس کے قرآن بسکے کئی دیسوں نے پاکستان کے ایروپلین کو اپنے ہاں آنے پر پابندی لگا دیا تھا اور جو پاکستان کے لیے پوری دنیا میں سرمندگی کا کارن بھی بنا تھا اب پاکستان کے ایک بوئنگ 777 ایروپلین کو ملیسیا میں جبت کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے جب بھیاتری سے بھرا وہ بیمان ملیسیا سے پاکستان کی اور روانہ ہونے والا تھا جس کے قرآن پاکستان کو پونہ ایک بار سرمندہ ہونا پڑا ہے حالانکہ یہ پاکستان کا اندرونی ماملہ ہے پر اس کا سمندھ اور پرچکچ روپ سے بھارت سے بھی ہے جس کی چرچہ ہم اس ویڈیو بلوگ کے انتیم بھاگ میں کریں گے اس کے پاہلے آئے سنتے ہیں پاکستان کی ٹی بی پر اس سمندھ میں کیا چرچہ ہوا ایک تو پی آئی اے کا ایک جہاز جو تھا اس کو کولولمپور میں امپاؤنڈ کر لیا گیا فور نون پیمنٹ وہی لیزنگ کمپنی نے پی آئی اے کے اوپر ایک کیس کیا ہوتا اور جج نے ایک ریس ٹریڈنگ آرڈر دیا اور دوسرا ایران نے اوفیشلی آج پاکستان کے لیے پی آئی اے کے لیے ائر سپیس بن کر دیا پی آئی اے کے جہاز جو ہیں وہ تا حکم سانی ایران کی ائر سپیس کو استعمال نہیں کر سکتے یہ دو واقعات ایسے ہیں کہ اس کے بعد آدمی صرف کہہ سکتا ہے کہ انہا لیلہ و انہا لیلہ راجی ہونے پی آئی اے کے موہ پہ جو دو تھپڑ پڑے ہیں کولولمپور میں اور ایران کے اوپر اب پی آئی اے کی لاؤس گلوری جو ہے وہ اس کو ڈھونڈنے کی شروعات بھی جو ہے تقریباً ساڑھے چار سو بلین سے ہونی ہے کیونکہ ساڑھے چار سو بلین پی آئی اے کا ڈیٹ ہے اور یہ دینے ہے پی آئی اے نے اور اتنے میں پاکستان جو ہے حکومت پاکستان کم از کم پچیس ائر لائن شروع کر سکتی ہے ملیشیا میں پی آئی اے کا ایک ٹریپل سیون جو تھا اس کو اریسٹ کر لیا گیا جی گرفتار کر لیا گیا کیونکہ نون پیمنٹ کے اوپر جب اس کو امپاؤنٹ کر دیا تو گرفتاری ہے نا پیسکلی انہوں نے کہا تھا کہ نون پیمنٹ ہے لیز اماؤنٹ کی جو تقریباً چودہ ملین ڈالر بنتی ہے ایک کمپنی ویٹ نام کی جو ائر لائن ہے اس کے لیے آج ابھی ایرانیان ائر سپیس جو ہے وہ دو فروری تک بند کر دی گئی ہے پی آئی اے کے اوپر دیو ٹو نون پیمنٹ آپ کا پتہ ہے کہ ایک اور جہاز پی آئی اے کا آرہا تھا چائنا سے اس میں کئی کووڈ کے پیشنٹ پکڑے گئے ہیں تو ہم بغیر سکریننگ کے جو لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں وہ بھی کافی ہے ہمارے لیے لیکن فیکٹ آ دا میٹریز کہ اگر یہ ائر لائن تباہ ہو رہی ہے تو اس میں منیجمنٹ بھی شامل ہے اس میں حکومت بھی شامل ہے اس میں سیول اویشن بھی شامل ہے اور اس کا اپنا عملہ بھی شامل ہے یہ لیمٹ آیا نہیں کرتی اتنی جلدی یہ لیمٹ نہیں ہوتی کہ جناب یکم کو آپ نے آپ کے تیارے کی لیز ڈیو تھی اور پندرہ کو آپ نے کرنے آپ نے ایک لانگ لیز کے اوپر تیارہ لیا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ معاملہ جون سے خراب تھے اور وہ ریمائنڈر لکھ رہے ہیں انہوں نے کوئی لیٹر لکھا ہوگا میں ایمیل آئی ہوگی اس کے بعد اس کی ریمائنڈر آیا ہوگا آپ نے اس کے اوپر کوئی ریپلائی کیا ہوگا یا ریسپونڈ نہیں کیا ہوگا اس کے بعد پھر میل آئی ہوگی تو لیکن چونکہ ہم تو ہم میں نا خناس سمایا ہوا ہے نا گردن میں سریعہ ہے نا کہ ہم تو ہم میں کسی کی جرد ہمارے سامنے بول سکے تو وہ یہود و نسارہ تھے نا جی وہ انہوں نے نہیں مانی آپ کی یہ والی نا مجاہد کی جو ہے وہ یہ والی بات نہیں مانی انہوں نے انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ جناب آپ کی جو نعرہ تکبیر ہے اس سے جو ہے وہ عرش کہا ہم جاتا ہے تو انہیں پتہ ہی نہیں چلا سار تو انہوں نے پھر وہ وہاں پہ وہ جو دو تین تین ریمائنڈر ہوتے ہیں ویسے تین ریمائنڈر کے بعد پھر انہوں نے اس کی کاروائی شروع ہوگی پھر بھی آپ کو انٹی میٹ کیا ہوگا کہ ہم کاروائی شروع کرنے لگے ہیں بندر پتر باندھو اور جب ہی دے دیو ٹھیک ہے اس کے اوپر بھی جب ہم نے ریائٹنی کیا ہوگا تو وہ انہوں نے کانفیسکیٹ یا ہیلڈ کر لیا اس کو تھوڑا سی ریسپیکٹ رہ جاتی ہے اس لفظ کے اندر ہیلڈ کر لیا جی وہاں کے اوپر یا اگر آپ مصبت ریپورٹنگ کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح آئیڈیلائز کرتے ہیں ہمارے وزیراعظم صاحب ملائشیا کے سابق وزیراعظم مہاتیر محمد کو تو انہوں نے بھی جوابی طور پہ محبت کا اظہار کیا ہے اور وہ جو مسافر تھے ان کو مہمان کے طور پہ کولا لمپور میں روک لیا ہے کہ آپ کی ہم مہمانداری کرنا چاہتے ہیں اس لیے آپ ایک دن روک جاؤ ہیں نہیں اور وہ روک لی ویسے وہ جس جس ہوتل میں ان کو روکا ہے اس کا کرایا جو ہے وہ پی گیا یہ کچھ پڑے گا مسافروں کو وہاں پہ ٹھرانے کا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑی بستی نان سٹاپ سے بستی شروع ہو گئی ہے پاکستان کی پہلے انہوں نے ڈھائی سال میں پاکستان کو اندرو نے ملک بزد کیا ہے تو اب یہ انٹرنیشنل بزدی کا پروگرام جو ہے وہ روک شروع ہو گیا ہے ایک سو سٹھ سٹھ مزافروں کا آخر سارے معاملے میں قصور کیا تھا کیا وجہ تھی کہ ان کو اس عذیت سے گزرنا پڑا کہ جناب ان کو جو ہے وہ آف بورٹ کیا گیا اس جہاز سے پاکستانیوں کے ساتھ یہ آخر یہ کیوں ہوتا ہے لیکن شرمندگی صرف اور صرف شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے اس واقعے کے بعد ہر پاکستانی کو کہ ہماری ائرلائن نے آخری ایسا کیا کیا ہے جو ہمیں ایسی حضیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے کتنا بڑا ڈیمج ہونا ہے اس پوری ائرلائن کو صرف ائرلائن کو نہیں بلکہ اس ملک کو نوالہ کھائیں تب مریں نہ کھائیں تب مریں پاکستان پوری دنیا میں بدنامیوں کی ایک تہہ تک پہنچ چکا ہے مجھے بڑے دکھ سے میں یہ بات کر رہا ہوں اور انتہائی افسوس کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ ہم پستیوں میں گر چکے ہیں جہاں تک ایوییشن کا تعلق ہے پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز پی آئی اے کا بیمان بوئنگ ساتھ سو ستھتر ملیسیا کی رازدھانی کولانمپور کے ائرپورٹ سے جب اڑان بھر نہیں والا تھا کہ ملیسیا سرکار کے ادھکاری بیمان کے پاس پہنچے اور اس میں سوار یاتریوں کو نیچے اتار کر بیمان کو کبجے میں لے لیا پاکستانی سرکار دورہ اس سمدھ میں ملیسیا کی سرکار سے بہت ہی آرجو منت کی گئی پر ملیسیا سرکار نے بیمان کو چھوڑنے سے انکار کر دیا یہ سمچار جب چار ور پھیلا تو باہر کے دیشوں سے زیادہ پاکستان کی امنان خان سرکار کو اپنے ہی دیش میں سرمندگی اور پھجیحت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دراصل پی آئیے نے دو بیمان آئرلینڈ کی ایک کمپنی سے لیج پر لیا تھا لیج کی رکم جو چودہ ملیون ڈالر تک پہنچ گئی تھی اس کا بھوکتان پی آئیے دوارہ نہیں کر پانے کارن برٹیس کورٹ میں ایک مقدمہ کمپنی دوارہ دائر کیا گیا تھا اور برٹیس کورٹ نے آدیش دیا تھا کہ مقدمے کے سماپتی تک اس بیمان کو جبت کر کے رکھا جائے پیسلے کے کارن پاکستان ان جہاجوں کو اپنے ہاتھ سے باہر کے دیش میں اڑان کے لیے روک رکھا تھا لیکن جو ہی اس میں سے ایک بیمان پاکستان سے اڑا اور کوالا لامپور آیا تیو ہی اس کمپنی کے ادھکاریوں کو یہ خبر لگ گئی اور اس کمپنی کے ادھکاریوں نے ملیسیا پہنچ کر وہاں کے کھوٹ سے پونہ ایک آدیش لے کر اس بیمان کی جبتی کی کاروائی سمپن کرائی اب لوگوں کے من میں یہ سوہاویک جگیاسہ ہوگی کہ ابھی تک اس پورے پرکرڑ میں بھارت کا نام کہیں دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا ہے اب لوگوں کو یہ بتاتے چلیں کہ بھارت نے جب جمہو کاسمیر کا بسے درجہ سماپت کیا تھا تو بھارت کے خلاب بولنے والوں میں پاکیتان کی علاوہ ترکی کے راشپتی تیب اردگان اور ملیسیا کے تتکالین پردھان منتری مہاتر محمد بھی تھے ان تیروں نے مل کر ایک وائی سی کے سمنانتر مسلم دیوستوں کا بلوک بنانے کا بھی نرنے لیا تھا اور جس کے لیے ملیسیا کی رازدھانی کولا لنپور میں ان تیروں نتاؤں کی بیٹا کھونے والے تھی جب اس کی جانکاری سوڑی عربیہ کو ملی تو اس نے عمران خان کو وہاں جانے سے روک دیا اور الگ اٹھ بنانے کا جو منصوبہ تھا وہی پر پھرس ہو گیا لیکن پاکیتان میں یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ ایک سمیں ملیسیا جو پاکیتان کا اتنا ہی تیسی تھا وہ آخر کیوں ایک چھوٹی سی بات جو میند پاکیتان سرکار ملیسیا سے کر رہی تھی کہ جبتی کو رکھوا دیا جائے آخر ملیسیا پاکیتان سرکار کی یہ آرجو کیوں نہیں پورا کر پایا دراصل ملیسیا کی ارثبیوستہ پالم آئیل کے اتنا ہی بلکہ ملیسیا کو اپنی بیدیش نہیں تھی جو بھارت بیرودی تھی اس کو بھی بدلنے پر مجبور ہونا پڑا آج کے لیے بس اتنا ہی آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے